نیویرک سٹی کا آئندہ میر کون ہوگا اس بات کا فیصلہ 22 جون کو ہونے والے الیکشن میں نہیں ہو سکا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان الیکشن میں جو میر کے ساتھ اہم امیدواران تھے ان میں سے کوئی ایک امیدوار بھی 50% سے زائد ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اس لیے اب رینک جوہ اس ووٹنگ کے فارمولے کے تحت ان الیکشن میں ڈالے جانے والے ووٹوں کی گنتی ہوگی اور یہ گنتی ووٹرز نے جس درجہ بندی کے حساب سے کی تھی اسی درجہ بندی کو پیشن رکھتے ہوئے اب مرحلہ وار ان ووٹوں کی گنتی ہوگی اور پہلے مرحلے میں جو سب سے کم ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار ہیں وہ الیکشن ان کا نام نکل جائے گا پھر اسی طرح چوتھے تیسرے اور دوسرے اور فائنلی جو آخری اور فیصلہ کو مرحلہ ہوگا اس میں دیکھا جائے گا کہ کس ایک امیدوار کو برتری حاصل ہے اور وہ پھر امیدوار فاتح قرار دیا جائے گا اور اس لیے اب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ میر کے الیکشن کے نظائج کا الائن آئندہ چند روز میں ہوگا جب پولنگ ختم ہوئی اس سے چند گھنٹے کے بعد بروکلن میں میر کے ریس میں جو سب سے آگے ہیں اکتیس فیصد سے زائد آہ ووٹ لینے والے بروکلن بارو پریزنڈ ایرک ایڈمز انہوں نے بروکلن میں اپنے کی ایک لوکیشن پہ اپنے سپورٹر سے خطاب کیا اور یہ خطاب ہم آپ کو کچھ دیر میں ابھی دکھاتے بھی ہیں اور اگر یہ یہ خطاب آپ دیکھیں تو اگرچہ اس خطاب میں ایرک ایڈمز نے خود کو فاتح ڈیکلیر نہیں کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ رینک چویس ووٹنگ پر معاملہ چلے گیا اور اب فورت اور تھرڈ اور سیکنڈ اور فرسٹ آہ راؤنڈ ہوگا اور اس کے بعد یہ فیصل ہوگا لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ نیو یارکرز نے ایک بات حتمی طور پر کہی ہے کہ میر کے لیے ان کی چویس نمبر ون ایرک ایڈمز ہے اسی طرح اگر ہم یہ کہا جائے کہ ایرک ایڈمز نے اپنی سپورٹر سے جو خطاب کیا وہ اگر اس کو کسی لحاظ سے بھی ان کی وکٹری سپیچ بھی کہا جائے وہ بڑے پورے اعتماد نظر آ رہے تھے کہ اکتیس پرسنٹ سے زائد آہ ووٹ حاصل کرنے کے بعد انہیں آہ اب یہ ایک کانفیڈنس نظر آ رہا تھا کہ وہ نیو یارک سٹی کا آئندہ میر ہو گئے اور ان کی جو باڈی لینگویج تھی ان کی سپیچ میں جو انہوں نے باتیں کی اس میں سے بھی وہ یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ہی اس الیکشن میں فاتح ہو گئے اسی طرح انہوں نے اس اپنی سپیچ میں اپنی میر منتخب ہونے کی صورت میں اپنی آئندہ پرالیٹیز کی بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے بچپن سے جو نیو یارک سٹی کے حالات دیکھے اور اس کے بعد میں پبلک لائف میں آیا اور اس کے بعد ایک طویل سٹرگل کی اس تمام تجربات کو مشاہدات کو پیشن نظر رکھتے ہوئے آئندہ سال جب وہ میر کا عدو استنبالتے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے دور میں نیو یارک سٹی ایک سال کے اندر اندر ایک نیا نیو یارک سٹی کے طور پر نہ صرف نیو یارک نیو یارکرز کے سامنے بلکہ امریکہ کے سامنے بلکہ دنیا کے سامنے بھی آئے گا ایرک ایڈمز نے اپنے سپیچ میں اپنے کسی بھی کمپیٹیٹر کا ذکرنی کیا لیکن انہوں نے نام لیے بغیر انڈری جنگ پر کچھ تنقید بھی کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کا فیصلہ ٹویٹس کے لائکس پر نہیں ہوتا بلکہ سٹریٹ میں لوگ جس کو لائکس کرتے ہیں اس پر ہوتا ہے اسی طرح انہوں نے اپنے ساتھ بڑی تعداد میں جو ان کے سپورٹرز موجود تھے ان کا شکریہ ادا کیا اسی طرح انہوں نے کانگرسمنٹ ٹام شوازی بروکلینڈ ابرانکس بارو پریزیڈنٹ روبن ڈیاز اور اس میں دیگر جو اہم الیکٹڈ افیشلز تھے جنہوں نے دیگر امیدواروں کے مقابلے میں ایرک ایڈمز کو انڈوز کیا تھا ان کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا ایرک ایڈمز کی اس خصوصی تقریب میں پاکستانی امریکن ان کے سپورٹرز بڑی تعداد میں موجود تھے انہوں نے بھی ایرک ایڈمز کو مبارک بات دی اور اس موقع پر روایتی طور پر ایک جوش و خروش اور ایک ولولہ وہ بھی نظر آتا رہا ایرک ایڈمز اگر نیو یک سٹی کے میئر منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ نیو یک سٹی کے دوسرے اصحاف ہم میئر ہوں گے جو جو تازہ ترین اداد و شمار ہیں ان کے مطابق اس وقت ان الیکشنز میں ایرک ایڈمز اکتیس فیصد سے زائد ووٹوں کی برتری کے ساتھ نمبر ون پر ہیں جبکہ مایا وائلی جو کہ تیسری اور چوتھے نمبر پر تھی وہ الیکشن میں آخری وقت پر وہ اوپر آئی انہوں نے کیتھرین گارسیا کو کراس کیا اور اکتیس فیصد سے زائد ووٹوں کے ساتھ وہ دوسرے نمبر پر ہیں اور کیتھرین گارسیا جو گویا کی سینیٹیشن کمیشنر بھی رہی وہ دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ انڈل یینگ جو کہ ایشن امریکن امیدوار ہیں اور سابق صدارتی امیدوار بھی ہیں وہ چوتھے نمبر پر اور سکارٹ سٹرنگر وہ پانچوے نمبر پر رہے ان الیکشنز میں آہ یہ تھی تازہ ترین آخر میں ایک بار پھر کہ نیو جاک سٹی کا آئندہ میر کون ہوگا اس کا فیصلہ آئندہ چند روز میں ہوگا اب ہم آپ کو ایرک ایڈمز کی اپنے سپورٹر کے ساتھ خطاب کی چند اہم جو جلکیاں ہیں اور ان کی چند اہم جو باتیں وہ دکھائیں کو گیاں ہاتنگو کون ہوگا لغازوں کا مجھے میں دول دید۔ لغازوں کا مجھے پسکتے ہیں لغازوں کا مجھے پسکتے ہیں اور ام امید کا با فعل ابان دیاز جنیز ہمیں ٹھیک ہمارے میں ہمیں 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 ہمارے برمس ہمارے بروکلن ہمیں 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 دفعہ مقرنس ہمیں انتظام لئے ہمیں نسلتے ہیں ہمیں ہمیں ہوں نے مشکریہ ملکوں کا امر بلاaf ہے ہمیں ڈیو جانا ہوں ہمارے کے ساتھ ہوں ہمارے کے ساتھ ہمارے کے ساتھ ہوجود ہمارے کے ساتھ کامเป Light ہمارے کے ساتھ یہ climax نہیں ہوگا 0wię sind哲ام وہ بعدنہ کو کیا لوگolutions سے لہے تو ہمیں ایک سβائز کہ ن lite علیہ وسلم ہمیں ش define تھے موسیقی 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 مجھے رہے ہیں اور میرے جوہماری کے لئے رہا ہے معجب ہے کہ ای انداریلی طور پیدا نہیں ہے ہمارے کے لئے مسلمہ جبا ہے مجھے فرقائیں مجھے سلسلسلسلہ اسلام امیالا مجھے چیز نہیں امیالا موسیقی موسیقی